پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل کافلیکس ایک کمپنی بچی تھی اس پر ڈاؤٹ تھا کہ شاید کوئی پاکستانی کمپنی اس کو بیک کر رہی ہے تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اہم ادارے کو پرائیوٹائزیشن لسٹ سے نکالا جائے گا اور خود ریوائف کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک ایسا ادارہ جو گزشتہ ساڑھے آٹھ سالوں سے بند پڑا ہے لیکن اس کے باوجود ہر سال تیس عرب روپے کا نقصان کر رہا ہے یعنی بند پڑی سٹیل مل حکومت کو تیس عرب روپے میں پڑ رہی ہے جو اس کی تنخواہیں جا رہی ہیں جو یہاں پر مختبی روٹیلٹی کے بل جا رہے ہیں جو سکیورٹی کے اخراجات ہیں اس کے علاوہ اس سٹیل مل کے نا چلنے کے وجہ سے حکومت پاکستان کو جو لاس ہو رہا ہے مثلا پہلے سٹیل مل جو سٹیل اور آئرنڈ پڑیوز کیا کرتی تھی اب نہیں کرتی تو وہ ہمیں سٹیل اور آئرنڈ دنیا سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے پچھلے سال ہی ہم لوگ نے ایک عرب نوے کروڑ ڈالر کا سٹیل اور آئرنڈ امپورٹ کیا ہے تو اگر اس حساب سے پچھلے ساڑھے آٹھ سال کو دیکھیں تو حکومت پاکستان کو اٹھارہ عرب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے بلکہ ریاست پاکستان کو اٹھارہ عرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ اتنے پیسے ہیں جتنے پاکستان کا ایک سال کا ٹوٹل خسارہ ہوتا ہے ہماری بدقسمتیں دیکھئے قدم قدم پر بکھری پڑی ہے ایک ایسا ادارہ جو کہ نواز شریف کے وزارت عظمہ کے اندر بند ہوا حالانکہ شریف فیملی پاکستان کی سب سے پرانی سٹیل میل فیملی ہے جو لوگ سٹیل کو سمجھتے ہیں جو لوگ سٹیل میل فرنس کو سمجھتے ہیں ان کی حکومت کے اندر سٹیل میل بند ہوئی اور تین سال تک بند رہی اس کے بعد عمران خان کی دور کی حکومت آئی اس کے ساڑھے تین سال میں بھی یہ ریوائب نہ ہو سکی پھر پی ڈی ایم کی ڈیڑھ سال کی حکومت آئی اس میں بھی یہ ریوائب نہ ہو سکی یعنی کہ کل ساڑھے آٹھ میں سے ساڑھے چار سال تو اس فیملی کی حکومت رہی جو پاکستان میں سب سے زیادہ سٹیل کی بزنس کو سمجھتے ہیں جن کے اپنی اتفاق فاؤنڈی تھی لیکن برقسمتی سے وہ ادھر انٹرسٹڈی نہیں تھے کیسی بات ہے کہ ان کی اپنی سٹیل ملوں سے تو لندن کے فلیٹ خرید لیے گئے لیکن پاکستان کے ایک اساسے کو ریوائب نہ کیا جا سکتا عمران خان در چلے ناتجربہ کار تھا اس کو کچھ چیز کا علم نہیں تھا یا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا اس کی کپیسٹی نہیں تھی شریف فیملی کے بارے میں کم از کم سٹیل کے بزنس کے بارے میں کوئی پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس فیملی کو سٹیل مل کی سمجھ نہیں ہے اس بزنس کی سمجھ نہیں ہے اس انڈسٹی کی سمجھ نہیں ہے تو اگر شریف فیملی کے ہوتے ہوئے یہ چیز ریوائب نہ ہو سکی تو اسے کون کرے گا یہ ہمارے ملک میں بلینز او بلینز ڈالر کے سوالات ہیں اس وقت بھی پاکستان سٹیل مل میں تین ہزار ملازمین موجود ہیں جن کو بقائدہ تنخواہ دی جا رہی ہے اور ان پر صرف تین افسران ہے اور ان کی سالانہ تنخواہ کے بات کریں تو ڈھائی عرب روپیہ اس بند پڑیو سٹیل مل کی ملازمین کو ہر سال دے جاتا ہے پھر اس کے علاوہ سٹیل مل کے اوپر کوئی ایک سو دس عرب روپیہ کے کرزے ہیں ان کرزوں کا لون ہی سالانہ جو سود ہے وہ اٹھارہ عرب روپیہ ادا کرتی ہے یہ سٹیل مل اس کے بعد کوئی پانچ عرب روپیہ کے ایٹلٹی بلز آڑا پہ ہیں اس سٹیل مل کو دو ایم ایم سی ایف ڈی گیس دے رکھی ہے تاکہ اس میں موجود عرب روپیہ کی جو کوک اوون بیٹریز ہیں جنہیں ہر وقت جلائے رکھنا لازمی ہے خواہ پروڈکشن کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف ریفریکٹریز کل وغیرہ ہیں بھٹی ہیں انہیں بھی ہر وقت چلانا ہے تو وہ دو ایم ایم سی ایف ڈی گیس جو ہے بائیس ہزار گھروں کی گیس اس بند پڑی سٹیل مل کو دیئے تاکہ وہ بیٹریز ٹوٹ نہ جائیں خراب نہ جائیں اگر ان کو گیس دینا بند کر دی گئے ایک منیمم ٹیمپریچر سے نیچے ان کو ٹیمپریچر آ گیا تو بیٹریز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں پچھلے ساڑھے آٹھ سال میں جتنی ہم نے گیس ان کو دی دی ہے جتنے عرب روپے کی اپنی کی تو وہ نئی بیٹرییاں آ جانی تھی لیکن اس امید پر ان کو گیس دی جاری کہ چلیں ہو سکتا ہے چھے مینے بعد روائے ہو جائے سال بعد روائے ہو پھر ہم کہاں نیا بجٹ اپروف کروائیں گے کہاں ان کی نئی بیٹریز اور باقی بٹیاں امپورٹ کریں گے اور چلائیں گے بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا اس ادارے کے اندر پانچ سو نوے سیکیورٹی کے ملازمین اس کے باوجود پچھلے دو سالوں میں ادارے میں بارہ اشاریہ آٹھ میلین روپے کی چوری ہو چکی ہے اور اس ادارے میں چوری کے سب سے بڑے کاریگر زیادہ تر اس کے ملازمین ہیں آپ کسی ادارے کو بند کرنے کا نام لیں ہمارے سرکاری ملازمین کی اکثریت کپڑے اتار کر سڑکوں پر ہو جائے گی لیکن جس وقت وہ ادارہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر لوٹ مار مچی ہوتی ہے میں نے کوئی ادارہ ایسا نہیں دیکھا کہ ہمارے سرکاری ملازمین اپنے افسران کے خلاف کپڑے اتار کر سڑکوں پر آئے ہوں کہ جناب یہ افسر رشوت لیتا ہے اسے برطرف کیا گئے اگر کسی کے خلاف اتجاد ہوتا بھی ہے تو ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں یونینز کے لوگوں کے لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے دو سو بارہ میں سے اگر ایک سو بنوے ادارے نقصانات میں جا رہے ہیں تو ان ایک سو بنوے اداروں کے ملازمین میں سے کوئی دس پندرہ بیس ملازمین پر سڑکوں پر آئے ہوں اور انہیں کہاو جی ہمارا ادارہ تباہ ہو رہا ہے یہ یہ افسران چوری کرتے ہیں یہ یہ کرپشن کرتے ہیں ان کو نکال آ جائے ریاست کے خلاف حکومت کے خلاف فوراں سے پر سڑکوں پر آ جاتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے میں سٹیل مل ملازمین کی خلاف نہیں ہوں میں ایک عمومی جائزہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جب تک ہم لوگ سب سے پہلے اداروں کو برباد کرنے والے افسران کی خلاف سڑکوں پر نہیں نکلیں گے تو جناب جب وہ ادارے برباد ہوں گے تو ہمیں خود سڑکوں پر نکلنا ہی پڑے گا اس طرح ہمیں کوئی نہیں سنے گا اب ایک ادارہ جس کے اوپر 110 ارب روپے کا قرضہ ہے اس ادارے کو کیسے کچھ چلا سکتا ہے اس کو کوئی کمپنی لینے کو تیار نہیں کیونکہ اس کی پر لائیبیلٹیز اس قدر زیادہ ہیں سٹیل ملنے کو 60 ارب روپے سے زائد کی رقم تو گیس مہیا کرنے والی کمپنی کی ادارہ کرنی ہے اس کا تناسہ چل رہا ہے اور لیٹ پیمنٹ کی ولی سے وہ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد اس ادارے کے اندر 10 ارب روپے کی کوپر چوری ہوئی جس ملازم نے کوپر چوری کی اسے صرف نوکری سے برطرف کیا گیا حالانکہ اس پہ تگڑا پرچا کرا کر اسے الٹا لٹکوا کر اس سے پیسے ریکوبر کروانے چاہئے تھے لیکن صرف اس کو نوکری سے برطرف کیا جس نے 10 ارب روپے کی کوپر چوری کروائی ہے اس نے اگر ایک ارب روپے کا رشوت لے کر ہی موکارہ کیا ہو تو اس خبیص آدمی کی تو ایک قسم کی دنیابی زندگی تو بن گئی نا آپ اسے نوکری سے برطرف کر کے کیا حاصل کریں گے اس کے بعد اب جا کر تقریبا ساڑھے آٹھ سال بعد جتنا سٹاک پڑا ہوا ہے ابھی بھی ارب روپے کا سٹیل اور دیگر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس کی سٹاک ٹائگنگ ہو رہی ہے انسٹیوٹ آف میریجمنٹ جو ہے سرکاری ادارہ پاکستان کے کہے اس مختلف جو شعہ پڑھی ہیں ان کی ٹائگنگ کر رہا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ اس سال ہمارے پاس یہ چیزیں اتنی تھی اور اب اتنی ہو گئی ہیں تو ہمارے پاکستان کے علمیے آپ اس چیز سے جان سکتے ہیں کہ نہ تو یہاں پر کوئی حکومتیں کام کرنا چاہتی ہیں اور نہ ہی پیورکریٹس اب کہا تو جا رہا ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز انڈ پروڈکشن اس سے بھال کرے گی جو ساڑھے آٹھ سال میں نہ کر سکی وہ کیسے بھال کرے گی ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس ملک کے مدار المحام کو فیصلہ کرنے والوں کو ہدایت دے اس ملک کے اندر فیر فیر الیکشن ہو جو حکومت آئے وہ اس طرح کے بڑے اساسوں کو کام میں لائے تاکہ لوگوں کو جوبز ملے ملک کی گیڈی بھی بہتر ہو اور ملک کے اندر معیشت کا پہیا جان سکے یاد رکھئے گا سٹیل مل کسی بھی ملک کے اندر انڈسٹری کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اگر سٹیل مل ہوگی تو انڈسٹریز کو لوہا سٹیل مہیا ہوگا وہ مختلف پرڈکس بنا پائیں گی اور اگر نہیں ہوگی تو آپ لوہا سٹیل امپورٹ کر کر کہ اتنے تھک جائیں گے کہ آپ کی انجیننگ کی گوڈز دیگر کی گئے مہنگی ہو جائیں گی اور آپ دنیا سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنے مرزبان عبدالعمن کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا